ایسے تو کہنے کو پردیس اور دیس راستان اور بھارت دیس تیوارو کا دیس ہے مکت سکرانتی ایک جسے پروہ حد دیپاولی ہولی کے بعد میں مکت سکرانتی بہت کریج سے منائے جاتا راستان میں دیس پردیس میں جو رہ رہے ہیں باہر کمانے کے لیے گئے ہیں ویدیسوں میں بھی وہ بھی یہاں پر راستان میں پتنگ واجی دیکھنے اور پتنگ واجی کرنے کے لیے پہنچ جیتے ہیں جیپور میں ہم رامگنج بازار میں کڑے ہیں جو کہ ایک مسلم بہولی شہتر ہے لیکن باہوجود اس کے یہ پورا بازار جو ہے پتنگ واجی کے دنوں میں گل جا رہتا ہے دیکھ سکتے ہیں میں سامنے دکان جو ہے یہاں پہ بھاری سنگیہ میں ہول سیل اور ریٹیل دونوں کو کام کیا جاتا پتنگ واجی یہاں پہ جمگر ہوتی ہے پتنگ واجی کے نام سے مصور ہے ہالانکہ یہ بات الگ ہے کہ یہ مسلم بہولی شہتر ہے بہوجود اس کے ان کے دھرم میں بکر سنگانتی نہیں منا جاتی لیکن ہندو کے جو پتنگ واجی کا تیوار ہے اس کو بہت خوبی انہوں نے کرنی سے سزایا ہے پوری دکان کو انہوں نے لبار لب برکار ہم ہالانکہ بات کر رہے ہیں رامگنج بازار کی جہاں پر ہمیسا وہ کونٹروورسی میں رہتا ہے لیکن بات کرے ست بھاؤنا کی بات کرے ہندوٹو کی یا بات کرے بھائی چارے کی تو یہ ہمیسا ایڈوانس میں رہا ہے کہیں بھی بھی اب دیکھیں دکان جو ہے یہاں پہ ترہ ترہ کی رنگ بھی رنگ کی پتنگیں ترہ 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 کی ریجانوں میں یہاں پہ موجود ہیں ننے مونے جو بچے ہیں وہ بھی یہاں پہ اپنے پیرنس کا یا دکان والوں کا ساتھ دے رہے ہیں لگاتار سدھو موسیے والا بہت سینگر ہوا تھا اس کے پرنٹ کی یہاں پہ پتنگ یہ ایویلیبل ہے میں دکھانا چاہوں گا کیمرہ پر سنجھ سرما سے آگرہ کروں گا کہ دکھائیں دیکھیں سدھو موسیے والا کا پرنٹ یہاں پہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے سدھو موسیے والا عمر رہے ایسے کچھ سلوگن سے لکھے ہیں پتنگ پہ اور یہاں پہ یہ پتنگ جو ہے ہانڈی پورا جو مارکٹ ہے وہ پتنگ واجی کے لیے مکشور ہے پتنگوں کے لیے یہاں پہ باہر سے دیس پردیس سے یہاں تک ہی ویدیس سے بھی یہاں پہ کسٹمر پہنچتے ہیں پتنگ کھلیتے ہیں کچھ اوپنار ہمارے ساتھ موجود ہیں دکان کے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے کیوں اتنا کریز ہے پتنگ کو لے کر کیوں کیوں یہ بازار میڈیا میں میرا پہلا سوال آپ سے یہ تھا کہ پتنگ کا دور سال رہا ہے دو دن بعد میں سکرات مکرسکانتی ہے اور آج بھی سکرسکانتی لگاتار بنا رہے ہیں جس پر دیکھتے ہیں کہ یہ بازار جو ہے مسلم بھولی شہتر ہوتے بھی پتنگوں کے لیے مسور ہے مسلم موشن لے یہاں پہ سب لوگ آتے ہیں سارے لوگ آتے ہیں لہنے کنے بیٹھنے والے بھی سب کچھ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بڑے یہ چیز کی قولیٹی ملتی ہمارے یہاں پہ بارہ مہینے بارہ مہینے یہ میرا مکان کا ڈھیا گھر کا ڈھیا دکان اس لیے یہ چیز اچھی ملتی ہاں پہ میں پتنگ چل رہی ہیں حال فیلال جو آپ کسٹمروں کو لبا رہی ہیں میں پتنگ والوں کو لبا رہی ہیں میں پتنگ والوں کو لبا رہی ہیں یہ چلی اپنی سیدیو موسا والی اور ایک یہ مہاکال اور یہ بریلی کی ہے مشہور پتنگیں بڑیہ پتنگیں سب قولیٹی کی ملے گی اپنے بات اور ایک یہ بچوں کا ایٹم آتا جو اس میں ڈوری مان وغیرہ اور یہ ڈگگی شاروخ خان سارے پیٹن آئیں گے اس میں بہت سارے پیٹن آتے ہیں دیکھیں یہاں پہ گروز ہے ایکٹریس ایکٹر ہے ان کے بچوں کے جو تھمز ہوتے ہیں ایمز ہوتے ہیں بات کریں ساروک کان کی بات کریں بات کریں بات کریں مہاکال کی بات کریں ڈورو مینو کی وہاں پہ بچوں کو لبانے کے لیے بچوں کو ریزانے کے لیے یہاں پہ پرنٹیڈ جو پتنگ ہیں وہ جاتی ہے کہاں سے پتنگوں کا بکلے کیا ہے کہاں سے مگا جاتی ہے یہ پڑیلی سے مال آتا پورا ٹوٹل وہ بڑے ایکولیٹی کا مال آتا ہے اور راہمپور کا بھی آتا ہے آگرا سے بھی آتا ہے فرقاباس سے بھی آتا ہے کئی جگہ سے بھال آتا ہے یہاں پہ کتنی پردے کی سہل ہوتی ہے کہ پردیس کے لوگ جو آتے ہیں پورے مارکیٹ کی بات کر لیں تو ہول سیل بھی آپ کے یہاں پہ ملتا ہے اور بیسنے والی بھی آتا ہے تو کس پکار دیکھتے ہیں میں کتنوں کے لگ بگ سہل ہو جاتی ہے بھائی بھائی دیکھو یہ پورا مارکیٹ ہے ہول سیل منڈی ہے جو اپن کے پاس تھی جو ایک بار لے آتا ہے نا کسٹومر وہ دوارہ پھر آتا ہے آرکی پر آنائے میں رکھو میں سہل کی بات کر رہا ہوں سہل کتنی لگ بگ آنوانی لاغت ماننے کی کتنی سہل نکل جاتی ہیں یہ تو بھائی کو پتا ہے بڑے ہوئی سر آپ سے ایک سوال اور جانتا ہوں کتنی کون سی یہ پیڑی ہے جو لاکھوں کے اندر ہی آتی ہے جو کسٹومر ہیں وہ ایک بار لے جانے بعد دوبار آتے ایک سوال آپ سے یہ تھا ہے کہ آپ کی پیتا جی دادا جی کیا یہی کام کرتے تھے پیتا جی تو نہیں پاپا اور ہی کرتے تھے کام پیتک دھندے کو انہوں سنبھالا ہے دیکھیں دکان جو ہے ہانڈی بھالے والے بھائی اور یہ سب ہی کام کرتے ہم بڑے والے بھائی کہاں تک جاتی ہیں آپ یہ پتہیں گے راستان کی بات کر لیں گجرات جاتی ہے اور بھی بہت ساری جگہ جو ماں آتی ہے امدعوات بغیرہ اور ابھی ایک ہمارے مرائے میں دوبائی سے ان سے آپ بات کر لیجئے بلکل دیکھئے جس بگار سے دکان جو دکھا رہے ہیں دکان کے اندر کا سین ہم نے دکھایا تشویریں دکھائیں آپ کو دکان کے اندر جو کھچا کھس دکان بھری ہوئی ہے بہت دکان جو ہے پتنگ باجی کو لے کر فیمس ہے ایک دکان یہاں کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ اس پوری بازار میں منڈی بازار بہت ہانی بازار کی بات کریں رامگنز بہت ہانی بازار ہے وہاں پہ کئی سیکڑ دکانیں ہیں جو لبالب لیکن ہم کچھ دکانوں بھی گئے ہیں وہ اس لیے گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ اچھی جو پروٹنٹس ہیں وہ دیکھیں وہ ملیں گے یہاں پہ کھڑے ہیں ان سے بات کریں سر کہاں سے پہنچیں آپ یہاں رہنے والے جے پور کے ہی ہیں ایک چلی میں پندر سال دوبائی میں کام کرتا ہوں ہاتھ سال جنوری میں آیا ہوں جنوری میں کیوں آتے ہیں سپیشلی پتنگ بڑھانے کے لیے دیکھیں پتنگ بازی کا اتنا کریز ہے دوبائی رہتے ہیں لیکن پندرہ سال سے رہ رہے ہیں ہر سال میں ایک بار بھی گھر نہیں آتے لیکن پتنگ بازی کے دن جنوری ماہوں میں یہاں پہ ضرور آتے ہیں اور پتنگ بازی کا شوک جو اپنا ہے اس کو برگرہ رکھتے ہوئے پتنگ بازی کرتے ہیں میں دیکھانے چاہوں گا یہ پورا بازار جو ہے گلزار ہے پتنگ بازی کے لیے پتنگ بازقت میں سجی رہی ہیں یہاں پر بات کر لیں وہ بھی سجی رہی ہیں چرکھیوں پتنگ بازار ہے تو کہیں تہہی تو یہ کہیں نہ کہیں بازار جو ہے یہ دیکھیں چھوڑے چھوڑے ننے مونے بچے ہیں وہ دکھا رہے ہیں پتنگوں کو کہاں سے کیسے لگتا ہے پتنگوں کو بہت اچھا کہاں سے کیسے پتنگ آپ کو ہے کہاں سے لیا پتنگوں کو بیچ رہے ہیں کتنے کا لیا ہے پچاس کتنے ہے پتنگ یہ دس کب اڑاو گے ان کو ہے سکرات بچے ہیں یہ دیکھیں دکھا رہے ہیں کیا نام آپ کا مومت تجھے کتنی پتنگ ہے آپ کے آت میں آپ کے پچھے پچھے ہیں اپنے پتنگ چھوڑی 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 ننے آتوں میں پتنگیں لے رکھی ہیں ہم دکھانا چاہیں گے چھوڑی چھوڑی پتنگیں ہیں یہ اڑا رہے ہیں اڑانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی انہوں نے کیمرہ دیکھا شاید ہمارے پاس بولنے کے لیے آئے تو دیکھیں یہ تمام بازار جو ہے پورا اٹھا پڑا ہے پتنگوں سے اور پتنگ بازی ہے وہ یہاں پہ زمکر کی جاتی ہے راستان پردیس میں بھی سیس کا زمکر کی جاتی ہے کیونکہ یہ جو سال ہے سال کا پہلا مند ہے نیا سال ہے یہاں پہ جس بگار سے پتنگ بازی کو منا جاتا ہے مکر سکرانتی پتنگ بازی کے لیے وسیس ہے ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ اس دن وسیس مہتور ہوتا ہے دانپونیا میں مہتور ہوتا لیکن بات کریں پتنگ بازی پتنگ بازی کہیں نہ کہیں یہاں پہ زمکر دیکھنے کو ملتی ہے راستان پردیس کی بات کر لیں دکان جو دیکھ رہے ہیں دیکھیں کس پرکار سے لگاتار یہ دکان ہے کچا کچا پتنگوں سے اور مانجوں کی چرکیوں سے بھری ہوئی ہے دیکھانے چاہوں گا دیکھیں یہاں پہ یہ ایک بھاگا جو ہے چرکی میں آٹومیٹک مسین جو ہے اسے ڈالا جا رہا ہے دیکھیں کس پرکار سے چند سیکنڈوں میں ہی یہ کام پورا ہو جائے گا اسے جہاں میند بچی ہے سمیہ بچا ہے یہ ختنگ بازی کا دور ہے بہت شاندار چلتا ہے راستان کی بات کر لیں یہ دیکھیں دکان ایک نہیں ہیں یہاں پہ میں دکھانا چاہوں گا آپ کو کیمرہ پر سنجھ سلمہ سے آگرہ کروں گا کہ تمام جو دکانیں ہیں پورا بازار جو ہے یا ہنڈی مارکٹ سے کہتے ہیں وہ پورا بازار اسی کو لیے جانت آتا ہے ہم ایک دیکھیں دیش پردیش کے لوگ یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور پتنگ بازی کے لیے پتنگ جو خرید رہے ہیں یہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ کہاں سے پہنچے ہیں آپ یہاں پہ سر ہم آمیر سے پتنگ لینے آئے ہیں سکرات کے لیے پہ نہیں ملتی ملتی ہے لیکن یہاں پہ مہنگی ملتی ہے مہنگی ملتی ہے اس لئے آپ ہیں جیپور یہ یوہا ہے جو آمیر سے پہنچے ہیں پتنگ ان کے ہاتھ میں ہے سر کتنے کی پتنگ لیا آپ میں نے 800 کی دو سو اور کیا کیا لیا آپ منجا اور ہاں سے آپ میں نانگل سو سا ہوتان کتنے دور یہاں سے 20 کلومیٹر 20 کلومیٹر سے یہاں پہ پتنگ لینے ہانڈی مارکٹ پہنچے ہیں جہاں پہ وسیس کر روپ سے پتنگ بازی کے دنوں میں یہاں پہ مارکٹ سستا ہے لگتا ہے یہ مارکٹ پورا نائٹ میں بلکل سستا ہوا دکھا جاتے گئے میں دکھانا ہوں بائیک پہ بڑی بڑی پتنگ ہیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں آپ کو اور جو مارکٹ پہنچے ہیں کہ یہاں پہ باشندے ہیں جنہوں نے دکھانے کر رکھی ہیں وہ بہتار یہاں پہ پتنگ بازی کے لئے جو شوکین ہیں ان کو اپنی سیوائی دیتے ہیں سمیہ سمیہ پہ نئی نئی مانجے کی سرکی اور پتنگ لے کر یہاں پہ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں ہمارا ساتھ یہاں پہ سب سے پرانی جو دکھان ہے ناشیر بھائی ان کو کہتے ہیں ہم ان سے بات کر نہیں کوشش کرتے ہیں پہسے بہت سواغت تھا ہمارے چینل میں دکان آپ نے کرکی کب سے کر دیا ہے یہ قریب 18 سال ہوگا یہاں پر ویسے تو میرے کو 50 سال ہوگا خود کو یہ کام کرتے ہیں آپ کے دادا پیتا جی کام کرتے تھے آپ ابھی آنے والی پی ڈی بھی کام کر رہی ہے جیسے ہم نے باتی یہی کر رہی ہے اس دندے کو کیوں سنا آپ نے اس دندے کو سیجنیبل ہے سال میں ایک بار آتا ہے اور دوسرا کام نہیں آتا نا اس لیے ایک بات سوال آپ سے یہ بھی تھا کہ مسلم بھاولی چھتر ہے فرمیس ہے اور رام گنز کا ہانڈی بازار ہے جو کی پتاگوں کے لئے فرمیس ہے پتنگ بازی جو ہے پتنگ مکر سکرانتی وہ ہندو زیادہ مناتے ہیں پھر بھی آپ یہ دندے میں میں اس میں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے ہندو اور مسلمان والی بات نہیں ہے کون ملا کر یہ شوک ہے جس کی بھی ہو جائے کوئی سی بھی کاشت کا ہو شوک جو ہوتا ہے جو پتنگ بازی کے اندر رکھتے ہیں تو ناسیر بھائی کا بھی نام ہے پبلی کہاں کھاں سے آتی آپ کسٹمر جو ہیں گرائے کہاں کھاں سے آتے ہیں لوکیشن سب جگہیں آتے ہیں پورے رائیسٹان ڈیش سے بھی آتے ہیں ہاں ہاں سے ہاں سے ہر انڈیا کے کونے 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 سے آتے ہیں مالک کے کرم کے کتنے سال پرانی دکھان آپ کی ہے یہ 38 سال ہو گئے 38 سال سے اسی فیلڈ میں ہیں پتنگ بازی کے دندے میں لگے ہیں ناشیر بھائی ہیں ان کی پچاس سال سے بتا رہے ہیں کہ 38 سال تو جیپور میں ان کو کام کرتے ہو گئے ان کی ایک دکھان نہیں پہلے شروعات میں انہوں نے ایک کی تھی لیکن اب جا کے وہاں پہ بھی انہوں نے ایک دو دکان کر لی ہے سب سے بڑی بات خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جو پتا جی ہیں وہ یہ کام کرتے تھے اس کے بعد میں سیکنڈ ویڈی یہ آئی اور اس کے بعد بچے ہیں وہ بھی لگاتار اسی دندے میں ہیں ہم وہ بھی دکھائیں گے آپ کو لیکن سب سے خاص بات یہاں پہ یہ ہے کہ مسلم بہوری شیطر ہونے کے باؤدر یہاں پہ جو ہنڈی بازار ہے یہاں کا وہ بہت ہی ایک یہ آئیوں کہیں کہ پتنگ بازی کے لیے بہت زیادہ سوکین ہیں جو سوکین لوگ ہیں وہ یہاں پہ پتنگ اور مانجہ خریدنے کے لیے لگاتار آتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہیں لگاتار بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں ادھر ایک بھزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پتنگ بازی کو لے کر مول بھاؤ کر رہے ہیں کرائکوں سے بھارگنی کی جاری ہیں پہ پتنگ کو خریدنے بیسنے کے لیے آپ سے بات کریں گا کب سے کام کر رہے ہیں یہ پتنگ ہمیں تو عمر ہو گئی پورا محلہ یہ کام کرتا مارا تو یہ کہاں کہاں سے پتہ ہیں آپ کے پاس مال ہم خود ہی بناتے ہیں سب جہاں کام آتے ہیں آپ کے پاس کسٹرم کریں کہاں کسٹومر سب تغرف سے آتے ہیں کسٹومر تو کسٹومر ہے تم جانتے ہو کوئی سے بھی آسکتا ہے کہ یہ تو نزدیک کہوں سے بھی آسکتے ہیں مدورپور سے آتے ہیں شاہپورے سے آتے ہیں سب جگہ سے آتے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کی میری پوری ایج میں نے اس پڑا کے بازار میں نکال دی ہے پتانج جو ہنڈی پورا ہے یہاں پے نکال دی ہے wy page 1 hicوائی کام کرتا ہے آج بھی لگاتار پتنگ بازی کو لے کر کریج ہے ان میں ortune ہے تو بتان whooshing کے جتوین ہے ان کے لئے یہاں پہ سجتے ہیں سpektête ہے پتنگوں کے بازار کو م کام بلکل دکھانا چاہ رہے ہیں یہ ہمRO olyったر دکاری تشویرائیں آپ کو کو پتنگ بازی کے یہاں پہ جو سوکن ہے وہ پہنچنے پہنچتے ہیں آئے دن یہاں پہ پہنچنے کی کوشش آتے ہیں بازار یست بھی ہے بازار یست بھی ہے لیکن جس کے یہ پتنگ جو دیکھیں یہاں پہ پتنگ خرید لی گئی ہیں اور اب ان کو اس طرح سے باندھ کر اپنے اپنے گھروں میں لی جائز آئے گا پتنگ جو ہیں پورا مارکیٹ جو ہے یہ دیکھیں نندے مونے بچے ہیں جو چھوٹے پتنگ دکھا رہے ہیں یہاں پہ اور میں دکھانے چاہوں گا دیکھیں یہاں پہ پتنگ جو ہے وہ ترہ ترہ کی ڈیجائن میں ہاں پہ پتنگ ملنا شروع ہو گئے ہیں یہ پتنگ جو ہے یہ جو کر کے ٹائز میں ہے یہ ہیپی نیورس الگ ڈیجائن دی گئی ہے مانکی جو جو کارٹونز ہیں ان کے یہاں پہ ڈیجائنز بنائے گئے ہیں ٹائگر پلائنگ گوٹار بنائے گئے ہیں یہ پتنگ دیکھئے پتنگ دیکھئے پتنگ دیکھئے بچوں میں کریز ہے بچے جو لگتار یہاں پہ دیکھئے لاؤ برڈز کے نام سے یہاں پہ پتنگ ہیں یہ چھوٹی ہیں جو بچوں کے لیے خوش کرنے والی چھوٹیاں ہیں یہ تو یہ ساپ ہے کہ پتنگ کے شوکین جو بازار میں آتے ہیں یہاں پہ یہاں سے کھالی نہیں لوڑتے اور یہاں پہ اپنے آپ وہ تھگا محسوس نہیں کرتے یہ دیکھ پتنگ دیکھئے ہاں پہ پتنگ ہیں اور اتنی چھوٹی پتنگ ہے کہ یہ دیکھئے نمونا جو بچوں میں دیکھانے ہی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی پتنگیں یہاں پہ دکھانے آئے ہیں کیا نام آپ کا کہاں سے ہے وہ یہ رکھا ہے یہ رہنے والے ہو کتنی پتنگ لیے آپ نے یہ بہت ساری لیے بیٹا بھول دے بہت ساری لیے کیا کرو گئے بیچیں گے بیچیں گے دنے مونے بھی اتنا شوکین ہے ان میں جو کریز ہے اپنے پیرنٹس کڑے ان کے ساتھ یہاں پہ دکان پہ لگے ہوئے ہیں ہیلپ کرانی کوشش کی جاری ہے ان بچوں دوارہ اب وہ بہت الگ ہے کہ ان کی ہیلپ پوری طور ہو نہیں دیکھئے پورا جو مزمہ ہے پورا بازار جو ہے میں آگے تک دکھانا جاؤں ہوں گا کی تشوروں میں یہ پورا بازار جو ہے وہ پورا پتوں سے اٹھا پڑا ہے رنگ بھرنگی پتنگیں ہی ہر دکان پہ مل جائیں گے آپ کو بات کریں مانجھے کی یہ دیکھیں کونڈر کونڈر پہ یہاں پہ پتنگیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ پتنگیں کو بازار جو اٹھا پڑا ہے وہ بڑا بازار ہے ہانڈپورا جو بازار ہے ہر ایک دوسری دکان پتنگوں کی سجی ہوئی ہے رنگ بھرنگی پتنگیں ہیں یہ دیکھیں گھروں کے بہار انہوں تکتیاں لگا کر پتنگ کی دکان سجائی ہوئی ہے دکان پہ پہنچے ہیں کسٹمر یہاں پہ آتے ہیں سجی ہوئی دکان ہے پوری رنگ بھرنگی پتوں سے رنگ بھرنگی سرکھوں سے رنگ بھرنگیں جو دھاگا ہوتا ہے ہم دکان چاہیں گے کہ کسٹمروں کی لگتار یہاں پہ بھیڑ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے کیونکہ میں دیکھیں ترہ ترہ کی رنگ بھرنگی پتنگیں جو ہیں دیکھیں ترہ ترہ کی جو ترکھیاں ہیں وہ بھی لٹکائی گئی ہیں یہاں پہ جسے کی کسٹمر جو ہے یہاں پہ سیل کی جاری ہے آجا نا تو تو انکل تھوڑا سا سیٹ ہو جائے تمام جو ہمارے ساتھ کچھ کسٹمر سے موجود ہیں ان سے بات کر لیں ڈلی سے پہنچیں پتنگ لینے کیلئے ایسا کیوں ڈلی میں کیا کام کرتے ہیں آپ ڈلی میں تیکسٹائیل میں ڈلی سے یہاں پہ پہنچے ہیں ڈلی میں ہر سال پتنگ بازجی پہ مسلم بھولی شیطر ہے بھولد شیطر بہت خیمس ہے پتنگ کو لے کر مانجی کو لے کر بات کر لیں تو ایسا کیا ریجن ہے کہ آپ یہاں پہ پہنچے ہیں اور یہاں پہ بھاری برگم تعداد میں کسٹمر جو ہیں وہ لگاتار آتے رہتے ہیں یہاں پہ پتنگ کا مارکیٹ ہے یہ سستی ملتی یہاں پہ منجا بھی اچھا ملتا ہے پتنگ بھی اچھی ملتی ہے دیکھیں جس پرگار سے کسٹمر لگاتار پورے دیس برسے آتے ہیں یہاں پہ دیس برسے جو کسٹمر آتے ہیں تو ان کو کہنے کا شکون ملتا ہے کہانا ہے سستی جو ہے پتنگ مانجا جو ہے وہ آپ سستا ملتا ہے اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر طرح کی والیٹی ہر طرح کی ڈیجائن ہر طرح کے پرنٹ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے ایسی بڑا بزار جو ہے ہنڈیپڑا سر آپ سے بات کرنے سے کہاں سے پہنچیں آپ یہاں یہاں ٹرانسپورڈ نگر سے آپ خریداری کرنے آئے ہیں آپ خریداری کرنے آئے ہیں دکانداری کے لئے ٹرانسپورڈ نگر میں پتہ ہوں نہیں ہے نئی ہالسیلر نہیں ہے کوئی بھی یہاں پہ آپ کو کیا چھار لگا جس کو یہاں پہنچیں ایک واجب دام ہے کم میں مل جاتا ہے دکانداری کے ساتھ سے تھوڑا اچھا مل جاتا ہے یہاں کتنے کا مال لیتے ہو آر سیزن میں آپ کاریب تیچ چالیسے جا روپے کا ٹرانسپورڈ سے دکاندار پہنچے ہیں ہالسیل میں یہاں پہ مال لینے کے لیے یعنی جو پتنگ اور وہ جو مانجا ہے وہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں تمام پردیس کے جو بھی دکاندار ہیں چھوٹے موڑے دکاندار ہے وہ یہی اسی بازار سے سید اپنا پتنگ واجی کا سامان جو لیتے ہیں وہ لیتے ہیں آپ کے ہاں پر بہت بھاری سنکھیں میں آپ کے سیل ہوتی ہیں پورا مارکٹ پتنگ واجی کے لیے محصور ہے کتنا مال ہے جو چائنیز مانجا ہے یا یا نہیں چائنیز مانجا تو ابھی پورے ہانڈی پورا میں نہیں ہو اور میں تو اس تیس کے لیے اس کے خلاف ہی ہوں شروع سے چائنیز مانجا سمجھ لو ایک خطرہ ہے کسی کا نقصان اپنا نقصان بچہ ہو چانور ہو پریندے ہو کوئی بھی نقصان صرف نقصان ہے سو میں سے سو پرسنٹ نقصان کے علاوہ کچھ نہیں میرے دیلی جیسی دکان میں لگتی ہے وہ 98% چائنیز دکھتا ہے لیکن وہاں بھی میرا راشید نام چلتا ہے چائنیز مانجا چیز ہے چائنیز بیکار چیز ہے حالانکہ ہانڈی پورا سے پورا ختم ہو گئی تھوڑا بہت پہلے تھا اب بلکل اس سال تو بلکل گایا ابھی سنبھل گئے سب لوگ کون کون سے مانجے ہیں کون کون سے پتنگیاں ہیں جو گریجی ہیں ٹرینڈنگ میں سل رہی ہیں پتنگ کی تو ٹرینڈنگ کی میری تو میں کہے نہیں سکتا میں تو خالی ہو چکا ہوں میرے پاس تو شریف کلیکشن بکتا ہے میں برانڈ ہی بیست ہوں برانڈ کا ہی مجھے شوک ہے کیمیکل اور اس کے اندر گیا پتنگوں میں ڈبل چھلی بھی ہوتی ہیں میں مانجے میں کیمیکل ہوتا ہے سکس کوڈ ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں میرے پاس ختم ہو چکا ہے میں بلکل خالی ہوں جو بھی آپ کے سامنے دیکھ لوں کہ کنڈیشن میں منا کر رہا ہوں مارکٹ میں مال بھر رہا ہے میرے پاس ختم کیونکہ میں اجھے اکلو فوکس ہی رکھتا ہوں برانڈ کا اب جو تین گٹے والے آ رہے ہیں ان کو مال دے رہا ہوں باقی چھے ریل کا تو پورا چھے اور بارہ ختم ہو چکا ہے دیکھیں یہ جس پرگار سے یہاں پہ لگاتار پتنگا بھا جی کا جو ہے وہ ہے بازار جو ہے سزا ہوا ہے چلی ہم چلتے ہیں کہ راشی دشین جو ارتیس سال سے پچاس سال سے لائن میں کام کرتے ہیں ان کے جو بیٹے پوتے ہیں وہ بھی لگاتار سال میں آگے ہیں ان سے بات کا نہیں کوشش کرتے ہیں سر یوٹیوب پہ آپ فہمیس ہیں ناشر بھائی کے نام سے کب سے یہ دکان کر رکھی آپ نہیں یہ 80 سال ہوگا ہے مارکو کام کرتے ہیں پروپر کام یہی ہے مارا خاندانی ہماری بارہ مہینے کھلتی ہے ہماری بارہ مہینے کھلتی ہے ہماری بارہ مہینے کھلتی ہے ہماری شوکر کہاں کہاں سے پہنچنے آپ کے پاس پتنگ بریلی مراد آباد رامپور نقلہو بہت سی دکھائیں ان کا کہنا ہے جیسے ان کے پتاسے سے ناشر بھائی سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پچاس سال تو مجھے ہو گئے اور میرے بیٹے پوتے بھی ہیں وہ اس لائن میں اسی فیلڈ میں اترنا چاہ رہا ہے ان کے اوپر بھی ایک دکان ہے لیکن دیکھئے یہاں پہ جو بھیڑ ہے پتنگ بازیوں کی پتنگ جو خریدنے آتے ہیں پتنگ یہاں بات کر لیں مانجے کی یا دوری کی وہ لگتار بھڑتی جاری ہے جو جو دن چڑھ رہا ہے جو جو دن چڑھ رہا ہے جو lige اتر رہا ہے ویس سے پتنگ بازی کا سوق بھی پروان چڑھ رہا ہے اب نائٹ لیم کی بات کر لیں یہاں پہ بات کر لیں پتنگوں کی ٹوالیٹی کی بات کر لی پتنگوں کے ت律ھے ترے کی تیترن کی بات کرنے پتنگوں کے پتنگوں کے گارے کی کون کونسٹرنڈنگ میں چڑھ رہا ہے To م Mahar!! تو پنج کی بات کر لیں بچوں کی پتنگیں져 ننے کہا ہے ہم دکھا رہے ہیں بازار مکر سکرانتی کو جن سجتا ہے یہاں پہ جو ہمیں گے پتنگ ہے ترہ ترہ کے کلس میں اپرابد ہیں ترہ ترہ کے نمونے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے جو ہیں یہاں پہ پتنگ بازی کو پان پر اپنے جو ریجن ہیں ان کے ساتھ یہ پتنگ دیکھیں دوہزار چوبیس کا جو پتنگ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں چھوٹا بھیم کے نام سے بچوں کو لبانے کے لیے پتنگ تیار کیے گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ترہ ترہ کے ڈیجائنز جو ہیں پتنگ کو دیکھنے کے مل رہے ہیں یہ ہانڈی بازار ہم بتا رہے ہیں سیدھے آپ کو آج سے تشریر دکھا رہے ہیں ہانڈی بازار ہانڈی پورا گی جو پورا بازار جو ہے یہ مارکٹ ہے یہ کیول اور کیول پتنگ بازی کے لیے پرسید ہے پتنگوں کے لیے یہاں پہ پتنگ کے شوکین جو ہیں یہاں پہ پہنچتے ہیں ہر پرکار کی ہر قسم کی جو پتنگیں ہیں وہ سجی ہیں بات پرنٹ کی کر لیں بات کر لیں ڈیجائن کی بات کر سائز کی ہر طرح کی کوالیٹی یہاں پہ آپ کو مل جائے گی پورا بازار جو ہے پتنگوں سے پڑھا ہے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانے سزا کر یہاں پہ ڈالہ دارہا ہے دیکھیں تیس پرگار سے یہ رنگ برنگے دھاگے جو ہیں یہاں پہ اس کو اپن تو کہیں نہ کہیں یہ دیکھیں کتنی چھوٹی جو یہ ہے پتنگ ایک سیٹ اس میں پتنگ ہے ہلکا سا دھاگہ رالا ہوا ہے اور چھوٹی سیک پتنگ یہاں پہ جو وہ کوشش کی جاری ہے کہ بچے جو ہیں جن پہ بہت زیادہ شوک ہوتا کریز ہوتا ہے پتنگ کو لے کر پتنگ اڑھانے کو لے کر تو کہیں نہ کہیں وہ یہاں پہ وہ بھی ان کو ان کو بھی خیال رکھا گیا ہے بچوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے میں دیکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں دکان جو ہے ہر ایک دکان یہاں پہ ہر دوسری دکان پتنگ سے اٹھی پڑی ہے ایسا ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ پتنگ باجی کا سیزن ہے آج مکہ سکرانتی ہے تو پتنگ کو لے کر جو دور چلا ہوا ہے پتنگ باجی کو لے کر دور چلا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت رنگین ہونے والا ہے اب شام ہونے کو آئی لیکن پھر بھی یہ بزار جو ہے جہاں پہ گلزار ہے پبلک جو ہے پتنگ باجی کے سوکین جو ہیں وہ لگاتا ہے ہاں پہ پہنچ رہے ہیں دیس پردیس کے کونی کونی سے یہاں پہ پتنگ باجی اور ماندہ لینے کے لئے کرسٹم راتے ہیں کیمرہ پرسن سنجید سرما کے ساتھ سندیپ اگر والدن نگری میڈیا چیپ